سلام علیکم جی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں جو شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے اوری فلیم لف نیچر پیوریفائنگ تی ٹری اینڈ لائم کی پروڈک کا ریویو بیسیکلی یہ لف نیچر کی نیو رینج تھی لیکن اب یہ پرانی ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ اونا میں شیئر کروں میں جو یہ یوز کرتے ہوئے ایک سال کم از کم ہو چکا ہے یہ میں نے پچھلے سال پرچیس کی تھی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنی ہوئی بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اگر ریویو اچھا لگے تو لائک بھی کر دیے گا ہاں جی تو اس رینج میں چار پروڈکٹ ہیں اور یہ آئلی اسکین والوں کی رینج ہے اس میں کلنزنگ، سکرب اور ماسک، میٹیفائنگ لوشن اور ٹونر انکلیوڈ ہے اس رینج کے جو مین انگریڈینٹ ہیں وہ ہیں ٹی ٹری اور لائم اس پروڈکٹ کے رینج میں جو ٹی ٹری آئل یوز ہوا ہے وہ افریقان ٹی ٹری آئل ہے یہ انگریڈینٹ آئلی اسکین کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کے اسکین کو پیوریفائنگ لک دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹری آئل پیوریفائنگ پروپرٹیز کا حامل ہوتا ہے جو آپ کے اسکین کو پیوریفائنگ کرنے میں ہلپ کرتا ہے یہ اسکین کی ہائیڈریشن کو بوسٹ کرتا ہے چہرے پر جو بلیمشز یا ڈاک سپورٹ ہوتے ہیں ان کو کم کرنے میں بھی ہلپ کرتا ہے ان پروڈکٹ کا جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے لائم اور لائم کو آئلی اسکین کے لیے سپر دوپر انگریڈینٹ میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ لائم بیسیکلی فل آف انٹی آکسیڈینٹ ہے وائٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے آئلی اسکین کی تو آئلی اسکین کی اگر کیر نہ کی جائے تو یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ یہ انفیکشن کی پورٹ لی ہے میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آئلی اسکین والوں کے ساتھ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں لائک از ایکنی بلیمشز اوپن پورز ریڈیوس وائل ڈاک سپورٹ وغیرہ وغیرہ ان کو ٹریٹ کرنے میں لائم بہت ہیلپ فل ہے اس کے علاوہ اس کی جوس میں انٹی بیکٹریل پروپرٹیز ہیں جو ایکنی کوزنگ بیکٹیریا کو روکنے میں ہلپ کرتی ہیں اور سکین کی جو بلیمشز پروبلم ہوتی ہیں وہ بھی پریونٹ ہو جاتی ہیں تو اب میں ایک ایک پروڈک کا ون بائی ون ریویو کرتی ہوں اور ساتھ میں ٹیکسٹر بھی شو کروں گی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کلینزنگ کی بوٹل کچھ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے جی بلکل ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ ٹیوب فارم میں تھی لیکن وہ میری بوٹل کا جو کیپ ٹیوب فارم کا جو کیپ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا تو پھر میں نے اس میں ڈال لی تھی یہ بھی اوری فلیم کی پروڈکٹ ہے یہ پچھلی دفع کی رینج ہے یعنی کہ یہ اب نیو رینج آئی ہے بہرحال آپ ٹیکسٹر دیکھ لیجی اس کا ٹیکسٹر جل فارم میں ہے یہ جیل نہ تو بہت زیادہ تھک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ تھن اس کو آپ ویٹ سکن کے اوپر سرکیولر اپور ڈائریکشن میں مساج کریں گے اور دس منٹ کے بعد پانی سے واش کر لیں گے اچھا تو میں ساتھ میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ بھئی یہ کس چیز کے لیے کام آئے گا فیس واش بسیکلی آپ کی سکن کی بلیمشز کو ٹارگٹ کرتا ہے ان تمام پروڈکٹ میں سلسیلک ایسٹ بھی موجود ہے جو کہ بلیمش پر کرتا ہے اس کی فرگننس واو زبردست فرگننس ہے بہت زیادہ فریش فلورل سٹرک کچھ اس طرح کے فرگننس ہے بہت ہی نائس ہے اس کو یوز کرو تو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کچھ یوز کیا جا رہا ہے اگر یہ آپ کی سکن میں ایبزورب ہو جائے تو دوبارہ ہاتھوں کو گیلا کر کر اسی ڈائریکشن میں مساج کیجئے اور یہ دس منٹ تک آپ کو کرنا ہے کلینزنگ کے بعد جو پروڈکٹ یوز ہوگی وہ ہے ٹونر کلینزنگ کے فوراں بعد اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ہماری اسکن پر کلینزنگ کرنے کے باوجود میک اپ کے اور ڈرٹ کے ٹریسز رہ جاتے ہیں تو اس کو ریموو کرنے کے لیے ٹونر یوز کرتے ہیں اور ایسا اکثر اپن پورز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اس لیے کمپلیٹ کلینز کرنے کے لیے ٹونر کا یوز کرتے ہیں کیونکہ پورز سیبم اوائل کو ریڈیوز کرنے کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں جیسے پانی بہنی کے لیے اپنی جگہ خود بناتا ہے اسی طرح اسکن سے اوائل پورز کتھرو باہر آتا ہے اس لیے اوائل کنٹرولنگ کے لیے پورز ٹائٹننگ بہت زیادہ ضروری ہے سو ڈیٹس وائے ٹونر is the way to minimize your پورز also clean and clear your اسکن ٹونر کو بیسیکلی یوز کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ کٹن پیڈ کے اوپر چار سے پانچ ڈروپ پوٹون کیجئے جسٹ سوپ موشن میں یوز کریں گے پھر اس کے بعد اس کو ڈروئر کر لیں گے واش نہیں کریں گے اور یہ فلیم لف نیچر کی یہ جو رینج ہے یہ درمیٹالوجیکلی ٹیسٹڈ ہے اور یہ نون کومیڈوجینک ہے اب جو میں تھرڈ پروڈک یوز کر رہی ہوں وہ ہے سکرپ پلس ماسک یہ کلے بیسٹ ماسک ہے اس کے سکربنگ پارٹیکلز بہت زیادہ جنٹل ہیں جن کو گرینیول بھی کہا جاتا ہے سکرپ کرنے سے آپ کی ڈیڈ سکن اور ایمپیورٹیز کلینز ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو ایزا دیپلی کلینز بھی یوز کر سکتے ہیں میرا طریقہ اس پروڈک کو یوز کرنے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں ایزا ماسک اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کر لیتی ہوں لیکن جب وہ ڈرائے ہو جاتا ہے تو ہاتھوں کو گیلا کر کے دوبارہ سے سرکیولر اپور ڈائریکشن میں مساج کر کے سکرپنگ کر لیتی ہوں اس سے مجھے دونوں افادیت مل جاتی ہیں ایک سکرپنگ کی بھی اور ایک ماسک کی بھی ماسک کی جو لیئر ہے وہ میں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں پھر اس کے بعد پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے سکرپ کرتی ہوں اسکرپ کرنے کے بعد فیس کو اچھے سے واش کر لیتی ہوں یہ تمام پروڈکٹ سلیکون فری فرمیولیشن ہے اس کے علاوہ پیرابن فری بھی ہے اور یہ تمام پروڈکٹ بائیو ڈی گریڈیبل ہے اچھا تو فرنڈز اب بات کر لیتے ہیں اس رینج کی لاسٹ پروڈکٹ یعنی کے میٹیفائنگ لوشن اس کو میسٹریائزنگ کریم بھی کہتے ہیں اور اس میں سلیسالک ایسیڈ بھی انکلیوڈ ہے یہ آپ کے سکین کو اویلی یا شائنی بلکل بھی نہیں دکھاتا ہے یہ میٹیفائنگ ایفیکٹ دیتا ہے اور یہ فاسٹ ایبزوربنگ لائٹ ویٹ فرمولا ہے اس کا ٹیکشٹر ٹریمی ہے بہت ہی ریفرشنگ ایفیکٹ دیتا ہے آپ کا فیس شائنی اور اسٹکپ بلکل نہیں بناتا نہ دکھاتا ہے بہت زیادہ لائٹ ویٹ ہے ہائیڈریٹنگ ایبزوربنٹ فرمولیشن کے ساتھ ہے اس کی ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں ان ونٹر اس کو یوز کرنے کے بعد آپ اپنا میک اپ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس موسٹرائزنگ کریم کو ماسک این اسکرپ سے پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں ماسک این اسکرپ کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں میں اسے ماسک این اسکرپ کے بعد یوز کرتی ہوں کم از کم پانس سے دس منٹر تک میں اس کریم کا اپنے چہرے پر مساج کرتی ہوں اور مساج کرنے کے بعد اپنے فیس کو پانی سے واش کر لیتی ہوں اور یہ بہت جلدی ابزورب بھی ہو جاتی ہے تو پھر میں دوبارہ سے ہاتھوں کو گیلا کر کے وہی گیلے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر مساج کرتی ہوں اس کے بعد میں اپنے فیس کے اوپر دوبارہ سے ٹونر سویپ موشن میں اپلائے کر لیتی ہوں سو یہ تھی کمپلیٹ رینج یہ رینج مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ اسکین کے لیے نیچر وائز بہت زیادہ سوٹیبل ہے یہ رینج پیرابن فری اور سلیکون فری بھی ہے سو فرنس ای ہوپ یو بل بی لائک دس ریو کیپ سمائلنگ کیپ شیئرنگ چیکہ گوڈ کیئر آف یورسیل اللہ حافظ